موطر کریں دکیار محمد سے باواد بلندہ صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات پڑھنیجئے محمد وآل محمد لے اعوذ باللہ السمین علی من الشہدوان اللہین ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارخ الخلائج اجمعین خالد السماوات والعلیم باعث الانبیاء والمبسلین صلوات والسلام والتہییت والاکرام بارخ خالد سیدنا ومولانا ربیب نفسنا وشبی زنوبنا حبیبنا وحبیب علیاء العالمین ابل خاسم محمد اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تجیبین تواہدین المعسومین اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ سامن مطلم عجدِ رسالت قضاء گفرین پہ لیے آپ سفے عذابے آئے ہوئے ہیں یقینا یہ عجدِ رسالت مقبولِ بارگاہِ پروردگار ہے اور یہ مجالی سے امام حسین علیہ السلام یہ ذکرِ سید الشہداء یہ عذاداری کا صلقہ یہ گھر گھر یہ گلی گلی یہ محلہ محلہ یا حسین کی صدائیں نامِ حسین یقین کیجئے یہ علی کی بیکی کے وہ انفاظ ہیں جو دربادِ یزید میں ادا کیے ہیں بی بی نے سامنے آدھی دنیا کا فارشا یزید بیٹھا ہوا ہے حکمران بن کے علی کی بیٹی شرم و حیاء کی ملکہ نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا یا یزید جتنی کوششیں تجھ سے ہو سکتی ہیں کر لے جتنی تیری سوچیں ہیں ان کو استعمال کر لے اپنی طاقت کو استعمال کر لے واللہ لا تمیت باہینا ولا تم تن سے ذکرنا اے یزید آج میں تیرے دربار میں علی کی بیکی کھڑی ہو کے یہ زبان دیکھے جا رہی ہوں کہ قیامت تک کیلئے تو ہمارے ذکر کو بٹا نہیں سکتا اللہiba اللہ رے تکبیر اللہ اکبر نارہ رسالات ریانت صلواز نارہ حیدری آلی دنکر ثلواز سلامت رہیں یہ زبانیں جن پہ ان نامِ علیآن؛ گرتے زبان رہتا ہے یہ علی کی بیٹی کی دعا ہے جو ہر جگہ نام حسین آکھ کو نظر آ رہا ہے یہ محنت ہے علی کی بیٹی کی جس نے پیغام حسین کو لیگستان کربلا سے اٹھایا یزید یہ سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کو گھیر کے لیگستان میں جنگل میں اہل بیت کے پیغام کو ختم کر دیا ان کی آباد کو ختم کر دیا اب کوئی بھی نامِ اینجلی نہیں لے گا کوئی بھی پیغام اہل بیت کو آگے پہنچانے والا نہیں ہوگا اب کوئی بھی زارن کے خلاف آباد جنانا نہیں کرے گا اب کوئی میرے آگے سر اٹھانے والا نہیں لوگا لیکن خدا کی قسم ہمارا سلام ہو آباد کو علی کی بیتی زینب پر جس نے ریگستان کربلا سے اس پیغام کو اٹھایا کبھی کوفہ کے پراروں میں لے کے چلی کبھی شام کے درواروں میں لے کے چلی اور بیس سفر کو جب واپس حسین تی قبر پر پہنچی ہے تو یہی جمعہ کا آگاری کی بیکی نے اے حسین میں اپنی نسل کو ختم کر دیا لیکن تجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تیرا نام بلند رہے گا اور میں ایسا کام کر کے آئی ہوں کہ تخت یدید ختم ہو جائے گا تو کل بھی زندہ باتا کامت تک زندہ بات رہے گا یہ آج نام حسین کی صدائیں یقین کیجئے آج یہ اس ورانے میں علی علی کی صدائیں اس ذکر میں اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا یہ ذکر بلند ہے بلند ہوتا رہے گا اس لیے کہ یہ پاکیرہ خاندان کا ذکر ہے یہ پاکیرہ خاندان کا ذکر ہے یہ ان کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے قرود و سران دھیجا ہے یہ ان کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے آئے تطہیر کو نازل کیا ہے یہ ان کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے آئیتوں کو نازل کیا ہے یہ ان کا ذکر ہے کہ لزوان جنت جن کے دروازے پہ خادم بن کے آتا رہا کبھی درزی بن کے آتا رہا کبھی حسنین کا جھوڑا جھولانے کے لیے آتا رہا یہ ان کا ذکر ہے اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا یہ ہمیں شکر آدھا کرنا چاہیے پروردگار تھا اے پروردگار تو نے ہمیں اس سخص میں شامل کیا ہے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کی زبانوں پہ ذکرِ علی و ذکرِ حسین رہتا ہے یہ مکامِ شکر ہے اس لیے کہ پاپ عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدوہ مل کے باوادِ برنگ سے روات پڑھ لیجئے یہ آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں جا رہی ہے یہ شاہر نجب پر کہاں جائے گی ایک مدوہ مل کے باوادِ برنگ سے روات پڑھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ ان پاکیزہ لوگوں کا ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشار فرماتے ہیں کہ کون لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر نے آپ کو یاد کیا ہے زہرہ کے بابے نے آپ کو یاد دیا ہے جو ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے علی کو مخادر کرتے ہوئے یا علی لا یحبوکا اللہ مؤمنون ولا یبغسوکا اللہ منافقون یا علی تم سے محبت کوئی کم نہیں سکتا مومن کے علاوہ اور تم سے بودھ کر نہیں سکتا کوئی منافق کے علاوہ نارای تکبر نارای تکبر نارای رسول اللہ نارای رسول اللہ پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے اور آپ کو لومنوں کی صفوں میں شمار کیا ہے اس لیے کہ آپ کی زمانوں پر ذکرِ علی ہے آپ کے دلوں میں ذکرِ علی ہے علی کی محبت ہے پیغمبر اکشارت ہم آتے ہیں مولا علی ابن عبی تعلیم کے قوم خاطب کرتے ہوئے کہ یا علی اگر کوئی شخص اس اوہِ اوہد کے برابر صدقہ خیراب رائے خدا میں کرے اتنے روزے رکھے کہ اس کی کمل اس کے پیٹ کے ساتھ میں جائے اتنی نمارے پڑے اتنی نمارے پڑے کہ اس کا جسم سوک جائے لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا تو یاد رکھ جنت تو دور کی بعد وہ جنت کی خوشبوں کو بھی سوک نہیں سکتا یہ محبتِ علی علی کی محبت حسینؑ اس لئے کہ پاکی دار لوگوں کا بھاکہ ہاں سکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مورا کائنات کا تعلق فرمایا جب بھی حسینؑ کا تعلق فرمایا پور مدینہ میں حید کا دن ہے حسینؑ کا تعلق فرما رہے ہیں ایک مردمہ چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں کہ ایک جگہ پہ امام حسن اور حسینؑ کو دیکھا اٹھا لیا اٹھا کے اپنے شانوں پہ سوار کیا اپنے شانوں پہ سوار کیا سوار کر کے آگے چلے اب ایک آدمی تھا اب اس نے کیا کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے توجہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی اس نے رسول کو سواری بنے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو رسول سے رہا نہیں دیا کہ یہ کہ اس کے دل میں شاید نہیں محضور کیا ہے فوراں نتاتب کر کے فرمایا کہ ارے اچھی سواری ہے تو سوال کو بھی دے کتنی اچھے ہیں اور سوار کو بھی دے کتنے اچھی سواری ہیں یہ جو دوشے رسول پہ سواری کر دیکھا ہے بہترین سواری اور کبھی نہیں قطعہ فرمایا اللہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ اور دنیا والو جنہ چاہیے تو یہ میرے حسن اور حسین کو سردار مانگا ان کی سرداری میں جنہت ملے گی اگر ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ان کو چھوڑ کے کہیں یہ آخرت کی بات نہیں پہ ان بنے کی میرے تمام سنی شیعہ بھائی یہاں تشریف فرما ہے رسول اللہ نے یہ آخرت کی بات نہیں کی کہ آخرت میں جنت ملے گی نہیں اسی دنیا کی بات کی ہے کہ دنیا میں تم جنتی بننا چاہتے ہو یا جہنمی بننا چاہتے ہو اسی دنیا میں تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر حسنین کے دروازے پہ آگئے تو جنتی ہو جاؤں گے حسنین کے دروازے کو چھوڑا تو جنت کے قطور کی بات سیدھے جہنم پہ جائے ہوگے اسی دنیا کی بات ہے اس دنیا میں حسنین کے دروازے کو نہ چھوڑنا اہلِ بیت کے دروازے کو نہ چھوڑنا یہی دروازہ ہے حزیز المسلم اہلِ بیت کا دروازہ ہے چنابِ سیدہ کا دروازہ ہے اہلِ سنت بھی ناوی اہلِ تشیعوں کی نوایات بھی کہ پیغمبر صبحوں کی نماز کے بعد اسی دروازے بطول کے رکھے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ اصحاب دیکھ رہے ہیں مدینہ دیکھ رہا ہے ان کے سامنے دروازے بطول پہ رکھتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ اے اہلِ بیت النبوہ تم پہ میرا سلام یہ کھڑے ہو ہو کے بتاتے تھے جو دنیاں والوں دیکھو میں اپنی زندگی میں ان کا تارس کروا کے جا رہا ہوں کہ یہ لائے کے احترام ہیں ان کا دروازہ وہ ہے جہاں پہ نبیوں کا سرطار بھی رکھ جاتا ہے ان کو پہچانا ہوا اہلِ بیت ان کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے اس دروازے کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے اسی بیائے مجید آتھا کے خدمت میں تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ابھی موضوع شروع کر بڑھوں اپنا آپ کے سامنے قرآن مجید میں تمہاں جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کو دعوت دی جا رہی ہے یا ایوہ اللہ منہ آمنو اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے اتق اللہ متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرو دوسری بار وکومہ سارکیل اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے کچھ کرتا ہے قرآن کہتا ہے بے شک یہ مومن ہیں لیکن ابھی تک اگر یہ سچوں کے ساتھ نہیں ہیں سچوں کے ساتھ ہونا اور بات ہے اب دعوت دی جا رہی ہے صاحبانِ قرآن کو جو جو بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں جو جو بھی کہتا ہے میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کس چیز کی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب ہے ممکنہ کہ انسان مسلمان ہو لیکن سچوں کے ساتھ نہ ہو اگر ہر مومن ہر مسلمان سچوں کے ساتھ ہوتا تو قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ توجہ تو تجھ یہ کہا قرآن کہتا ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی سچوں کے ساتھ نہیں ہیں حکم ہو رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پرول دگار تو انہیں تو حکم دی ہے سچوں کے ساتھ ہو جائیں ہم سچوں کو پہچینے کوئی روایت لے کے تو کہیں گے کہ جناب یہ روایت صحیح ہے یہ روایت قدابی صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں اسی قرآن میں ان سچوں کا تعارف کروا ہو اسی قرآن میں سچوں کا تعارف ہو گا قرآن کی آئے مبارکہ ہے وَمَنْ حَاجَّ كَفِيَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَدُ عَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنْ عَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ یہ کم کی بات ہے کہ جب نجران کے نصارہ نجران کے رہنے والے عیسائی ایک وفق کی صورت میں پیمبر کی بارکہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ کا دین قبول نہیں ہے آپ نے جو ہم پہ اعتراضات کی ہیں وہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ تین خداوں کے قائد آئے ہیں وہ عدیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عدیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس بات پہ قرآن نے کہا کہ یہ بیٹا نہیں ہے یہ مقلوق تو ہے یہ اللہ بھی نہیں ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا تو اس بات پہ اب وہ مباہستہ کرنے آگئے مناظرہ کرنے آگئے بحث کرنے آگئے تو بحث ہوتی رہی دلیلیں دیتے رہے ہیں ہمبر اکرم لیکن انہوں نے نہ مانا آئے مجیدہ آگئی اے میرا حبیر اب ان کو کہو اِنَّا مَسَلَ عِيْسَا اِنَّا اللَّهِكَ مَسَلِ آدھم اے میرا حبیر یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور لہارہ اللہ ہے تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے سمجھے نہیں بتانا کیا چاہتے ہیں یعنی عیسیٰ جو ہے اس کا ان کا فقط باپ نہیں ہے ماں تو ہے یہاں رہا وہ کہتے تھے کہ جس کا باپ نہیں ہے وہ اِنَّا اللہ ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے جس کا باپ نہیں ہے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے ماں ہے لہٰذا یہ اللہ کا بیٹا ہے تو قرآن نے دلیل دی کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ بھئی کم از کم عیسیٰ کی ماں تو ہے آدم تو وہ ہے جس کی ناماں ہے نہ اس کا باپ ہے اگر اللہ کا بیٹا ہونا لائق ہوتا تو آدم کو ہوتا ہے اس لیے کہ جس کی ناماں ہے نام باپ ہے اور آدم کو کوئی بھی نہیں کہتا چاہے عیسائی ہو چاہے کوئی اور وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آدم اللہ کا بیٹا ہے لہذا دلیل یہ ہے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے نہ ہونے کی عیسیٰ کی ماں ہے آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا لیکن اس دلیل کو بھی نہیں مانا بڑے دلیل قوم تھی دلیل دلیل بھی نہیں مانا اچھا اب خدا رہے کہا اب میں ان کو بلاؤں گا جن کو منوانا آتا ہے نہ مانا اب ہم وہ کام وہ کریں گے کہ تم خود وغد مان جاؤ گے اچھا فَمَنَ حَجَّةَ فَمَنَ حَجَّةَ فِيئے اے میرا حبیب آپ بھی جو آپ سے بات کرے فَمَنَ حَجَّةَ فِيئے مِنْ بَعْدِ مَا جَاکَ مِنَ الْعِلْ دلیلے آ جانے کے بعد پھر بھی آپ سے مجھ کو مکردہ آئے فَمَنَ حَجَّةَ فَمَنَ حَجَّةَ فِيئے